نوشکار کرناٹک بدھال سبا چناپ پر سب سے بڑا اوفینینڈ پول سامنے آ چکا ہے کرناٹک کلے کر پانچ بڑے ایجنسیوں کے سروے کے آکروں نے یہاں پر خلبلی مچا دی ہے اور اس حصہ سی کرناٹک میں کتا پلہ بھاری نظر آ رہا ہے کیونکہ کانگریس نے اپنے کرناٹک کے لیے دو امیدباروں کی لیشتہ جاری کر دی ہے جبکہ بی جی پی نے بھی اپنے یہاں امیدباروں کی لیشتہ جاری کی ہے اس کے بعد کیا کچھ اکڑے بنتا ہے کرناٹک کی دو سو چوبی سیٹوں کا کیا بشلیشن نکل کر آ رہا ہے کیونکہ کرناٹک میں بھی ہر پاس سال میں ستہ بدل جاتی ہے جو پیتیس سال کا تیاس ہے اس حصہ سے کافی چوکانے والے اکڑے رہے ہیں تو کرناٹک میں اس سال کس کا پلہ بھاری نظر آ رہا ہے کیونکہ آمادی پارٹی بھی اب چناپی میدان موتر چکی ہے اور اسی بھی کرناٹک کا جو اپینین پول ہے وہ کافی چوکانے والا سامنے آ رہا ہے اب دان منطری موتر جی کی بڑی بڑی جنسوائی بھی یہاں پر کرناٹک میں دیکھنے کو ملی ہے اور اس کا کتنا فعدہ بجی پی کو ملنے دارہا ہے اس کے علاقہ بات کر جائے تو کانگریس بھی یہاں پر بڑی بڑی ریلیاں کرنے میں یہاں پر جو ہے تیاری کری جس میں راول گانڈی کی قریب 10 ریلیاں پرینکا گانڈی کی پانچ اور ملکارجون کھڑگی کی 25 ریلیاں اس حساب سے اگر بات کر جائے تو کانگریس کے حساب سے آگے بڑھتے نظر آ رہی ہے کیونکہ نو راجیوں کے چنابی پرنام جو ہوں گے وہ لوگ سبا چناب کے لیے مہیت پون ہو جاتے ہیں اور یہ جان کر مان کر چل رہے ہیں کہ کہیں گے جو کانناٹک بدھان سبا چناب رزلٹ ہوگا وہ لوگ سبا چناب کی دسہ تیہ کرے گا کہ کس طرف یہاں پر جا سکتا ہے تو اسی بیچ جو سروے کے آنکرے ہیں وہ بیہدی چوکانے والے سامنے آ رہے ہیں کانناٹک میں 10 مائی کو چناب ہوں گے 13 مائی کو رزلٹ آ جائیں گے لیکن اس پہلے جو پانچ بڑی اجنسیوں کے سروے کے آنکرے ہیں وہ بیہدی چوکانے والے سامنے آ رہے ہیں ستہ بدلتی رہی ہے اس کے بھی آنکرے آپ کو دکھا دی دیکھے 2008 میں جہاں بی جی پی کو سکت زیادہ 110 سیٹوں پر جیت ملی تھی کانگریس 80 سیٹیں اور یہاں جی ڈی ایس نے 28 سیٹوں پر جیت حاصل کی تھی 2013 میں پھر یہاں بدلاب دیکھنے کو ملا اور کانگریس یہاں پر 122 سیٹوں پر پون بہومت میں آ گئی اور بی جی پی 40 سیٹ جی ڈی ایس بھی 40 سیٹوں پر رہی جبکہ 2018 میں پھر یہاں بدلاب دیکھنے کو ملا بی جی پی یہاں 104 سیٹوں پر جیتی کانگریس یہاں 38 سیٹیں جی ڈی ایس نے 37 سیٹیں حاصل کی اس طرح سکر بات کی جائے تو کرنا ٹک میں کہیں کہیں ارپاس سال میں بدلاب دیکھنے کو ملتا ہے برطمان میں بی جی پی سرکار میں ہے اور ایسے میں دو آزاد تیس کا کیا چھنابی پشلیشن آرہا ہے اگر برطمان اس تحتیقی بات کی جائے تو دو سو چوبیس سیٹوں میں سے دو سیٹیں یہاں پر کھالی ہے جبکہ بی جی پی ایک سو اٹھارہ سیٹوں پر ہے کانگریسیہ انتر سیٹ جی ڈی ایس 32 بی ایس پی کے پکش میں ایک سیٹ ہے دو ندلیوں کے پکش میں رہے ہیں تو ایسے میں کرنا ٹک کا نیا جو اوپینینٹ پول ہے وہ بھی اہدی چوکانے والا سامنے آرہا ہے اس پر کچھ مہت پون مددے کے بعد آپ کو پہت بڑی اجنسیوں کے اوپینینٹ پول بھی دکھانے جا رہے ہیں دیکھیں سب سے بڑا مددہ اس چناب میں کونسا ہو سکتا ہے دیروزگاری 39 پرسن لوگوں کا ماننا ہے بنیادی سبیدائی کو 22 پرسن 16 19 پرسن لوگوں کا مددہ بنا ہوا ہے برشتر چار 13 پرسن کارون برشتر 83 پرسن اور انہ مددے جو ہیں وہ 14 پرسن لوگوں کا ماننا ہے جو کرنا تک کو لے کر اوپینینٹ پول سامنے آرہا ہے راجسرکار کا کام کیسا رہا ہے اس پر دیگے اچھا کہنے والے 28 پرسن لوگ ہیں اوسط اکرا جو ہے 22 پرسن اور خراب کہنے والے 50 پرسن لوگ یہاں آ جاتے ہیں جو نیا سر میں سامنے آرہا ہے دیکھیں اگر بات کیا چناب میں کونسا مددہ پرما بھی ہو سکتا ہے اس مددے کے دربی کرنے کے مددہ 25 پرسن لوگوں کا ماننا ہے جو کہ یہاں پرباہ بھی ہو سکتا ہے کابیری جل بباد یہاں 15 پرسن لگائت ارکشن یہ گم حضاب پر جو ہے 31 پرسن لوگوں کا ماننا ہے کہ پرباہ بھی یہ مددے ہو سکتے ہیں کہ ناٹک چناب کو لے گا جبکہ کیا لگتا ہے کون دی سکتا ہے دیکھئے بی جی پی کو 34 پرسن چانس دکھائی دی رہا ہے کانگریس یہاں 49 پرسن جی ڈی ایس کے 17 پرسن آپ کو بناتے ہیں جی ڈی ایس کانگریس الگ الگ چنابی میدان میں ہے اور ایسے میں کیا کچھ آکڑا بن سکتا ہے ریزن بھائی آنکڑے اس کے بعد 5 بڑی اجنسیوں کے سروے بھی آ رہے ہیں دیکھئے اگر بات کی جائے دو کس طرح سے آپ 224 سیٹوں کو یہاں ریزن میں باتا گیا ہے مومبائی کرناٹک کی 50 سیٹیں آجتے ہیں کوسٹل کرناٹک کی کس سیٹیں ہیں اولڈ محسور کی پرپن سیٹیں ہیں ایتراباد کرناٹک کی 30 سیٹیں سینٹر کرناٹک 35 سیٹیں گریٹر بینگلیورو کی 32 سیٹیں بھی محسور ہو جاتے ہیں سبھی ریزن کے آنکڑے ایک ایک کر کے دکھاتی کہاں کس کا پلرہ بھاری نظر آ رہا ہے دیکھے سر بات کرتے ہیں گریٹر بینگلیورو ریزن کی 32 سیٹوں کے جو آنکڑے اس میں بی جی پی کو یہاں 37 پرسن بوٹ شیر ملنے کی سمبابنے سی بوٹنے لگائی ہے جبکہ کانگریس کو یہاں 49 پرسن بوٹ شیر جا سکتا ہے جی ڈی ایس کو 20 پرسن اور ان کی بات کی جائے تو 4 پرسن جس میں آبادی پارٹی آ جاتی ہے جی ڈی ایس کانگریس الگ الگ چناب لڑے اس طرح سے کیا ایک بار پھر سے کرناٹک میں ترکونی مقابلہ ہوگا کیا کسی کو ایک دم سے بہومت ملے گا یا نہیں اس کے بھی آنکڑے دیکھئے اگر بات کی جائے گریٹر دنگلور کے 32 سیٹوں کی بات کی جائے تو بجی پی یہاں پر 11 سے 15 سیٹ کانگریس یہاں 15 سے 19 سیٹ جی ڈی ایس کو ایک سے 3 سیٹ اور ان کی بات کی جائے جی ڈی ایس کو ایک سیٹ کی سمبابنہ سی بوٹنے یہاں لگائی ہے جبکہ کانگریس کو ایک سیٹ کی سمبابنہ 55 سیٹیں بھی مہیک پون مانے جا رہے ہیں اور یہاں پر بات کی جائے بجی پی کو 20 پرسن بوٹ شر جا سکتا ہے کانگریس کو 36 پرسن جی ڈی ایس کو بھی 36 اور ان کی بات کی جائے تو ان کی پکش میں 8 پرسن بوٹ شر جا رہا ہے اس حساب سے اگر سیٹوں کی بات کی جائے تو پھر بجی پی یہاں پر سمبابنہ سیٹوں کی بات کی جائے جبکہ کانگریس 24 سے 28 سیٹ جی ڈی ایس کو 26 سے 27 سیٹ ان کی بات کی جائے 0 سے 1 سیٹ یعنی اول محسور ریزن کی 55 سیٹوں پر کہیں نہیں کہ کانگریس جی ڈی ایس میں تکر دکھائی دی رہی ہے لیکن اگر بات کی جائے تو بڑت یہاں جی ڈی ایس کو مل سکتی ہے جو انمان یہاں 55 سیٹوں پر لگایا جا رہا ہے اس کے لئے بات کی جائے کرنا ٹک سینٹرل لیزن کی 35 سیٹیں بھی مہت پون ہیں اور ہاروز جیت کے بیچ کے ایک مہت پون فیکسٹر ڈالتی ہیں اور یہاں پر بات کی جائے تو کسی کتنا بوٹ شیر جا رہا ہے بوٹ شیر جا سکتا ہے کانگریس کو ایک ٹالیس پرسن بوٹ شیر جی ڈی ایس کو تیرہ پرسن اور انہی کی بات کی جائے تو آٹھ پرسن بوٹ شیر انہی کی پکشمہ جا سکتا ہے اور اس بوٹ شیر کو سیٹوں میں جب کنبٹ کیا جاتا ہے تو پردی کی آخرت کیا بن رہا ہے بوٹ شیر کو بارہ سے سولہ سیٹیں کانگریس کو یہاں اٹھارہ سے بائیس سیٹ مل سکتی ہیں جی ڈی ایس کو ایک سو دو سیٹ انہی کی بات کی جائے تو جیرو سے ایک سیٹ کی سمباب نہ کرنا ٹک کو لے کر سی بوٹر کا جو اوپینین پول سینٹر کرنا ٹک کو لے کر سامنے آ رہا ہے اگر بات کی جائے کرنا ٹک کے لیے کوشٹل کرنا ٹک کی کس سیٹیں بھی بائیت پون ہو جاتے ہیں اور یہاں کے کیا آنکڑیں بن رہا ہے اگر یہاں کے بوٹ شیر کی بات کی جائے کس سیٹوں کے لیے تو بجی پی کو سکس زیادہ چالیس پرسنٹ بوٹ شیر جا رہا ہے کانگریز کو یہاں ایک تالیس پرسنٹ بوٹ شیر جی ڈی ایس کو چھے پرسنٹ ان کی بات کی جائے تو سات پرسنٹ بوٹ شیر جا رہا ہے جب اس بوٹ شیر کو سیٹوں میں کنبرٹ کیا جائے تو پہر دیکھئے بجی پی کو یہاں پر نو سے تیرہ سیٹ جا سکتے ہیں کانگریز کو آٹھ سے بارہ سیٹ جی ڈی ایس کو جیرو سے ایک سیٹ اور ان کی بات کی جائے تو ان کے پکش میں بھی جیرو سے ایک سیٹ ملنے کی سمباب نہ دکھائی دی رہی ہے یعنی کواسٹل کرنا ٹک میں بجی پی سب سے بڑی پارٹی بن سکتی ہے جو انوان لگایا جا رہا ہے ہیدار آباد کرنا ٹک ریدن کی اکتیس سیٹوں کی بات کی جائے تو یہاں بجی پی کو سیتیس پرسنٹ بوٹ شیر جا سکتا ہے کانگریز کو یہاں چ عبالیس پرسنٹ بوٹ شیر جی ڈی ایس کو تیرہ پرسنٹ اور ان کی بات کی جائے تو چھن پرسنٹ بوٹ شیر ان کے پکش میں جا سکتا ہے اگر سیٹوں کی بات کی جائے تو پھر بجی پی آٹھ سے بارہ سیٹ پر آ سکتی ہے کانگریز سب سے زیادہ انیس س teil تے تہیس سیٹ جی ڈی ایس کو جیرو سے ایک سیٹ اور ان کی بات کی جائے تو جیرو سے ایک سیٹ ارنگ کے پکشوہ بھی جا سکتے ہیں جو ہیدر آباد کرنا ٹک ریزن کے کتی سیٹوں کا اوپنین پول سامنے آ رہا ہے اس طرح سے کر بات کر جائے کرنا ٹک کی سبھی دو سو چوبی سیٹوں کا جو بوٹ شیئر ہے اس میں بجی پی کریب 35% بوٹ شیئر مل سکتا ہے کانگریس کو 40% بوٹ شیئر جیڈی ایس کو 18% ارنگ کی بات کر جائے 7% بوٹ شیئر مل سکتا ہے اس حساب سے بوٹ شیئر میں کانگریس آگے دکھائی دی رہی ہے اگر اس بوٹ شیئر کو سیٹوں میں کنبٹ کیا جائے تو کننا ٹک کولی کے جو پہلا اوپنین پول سی بوٹر نظرار کیا ہے اس حساب سے بجی پی کو یہاں پر 68 سے 80 سیٹیں مل سکتی ہیں جبکہ کانگریس 115 سے 127 سیٹ جیڈی ایس کو 23 سے 35 سیٹ اور ان کی بات کر جائے 0 سے 2 سیٹ اس حساب سے کانگریس کو پور بہومت کی سرکار بن سکتی ہے 113 کا جو بہومت کا اکرا ہے اس کو کانگریس پار کٹ نظرار رہی ہے جو سی بوٹر کا سروے کننا ٹک کولی کا سامنے آرہا ہے اس کے الگر بات کی جائے تو جی نے اس کا بھی اوپنین پول سامنے آرہا ہے اس حساب سے بجی پی کو 96 سے 106 سیٹ کی سمبابن دکھائی دی رہی ہے کانگریس کو یہاں 88 سے 98 سیٹیں جیڈی ایس کو 23 سے 33 سیٹ اور ان کی بات کی جائے 2 سے 7 سیٹ مل سکتی ہے 224 سیٹ اوپا جی نے اس کے اوپینین پول کے حساب سے بجی پی سب سے بڑی پارٹی بنتی دن جارہا رہی لیکن کسی کو بہومت کا اکرا ملتا نظر نہیں آرہا ہے جی ڈی ایس بھی اپنے دم پر چناب لڑ رہی ہے انہ کوئی 2 سے 7 سیٹ یعنی کس کے سمرتن سے سرکار بنے گی یہ مہت پون ہو جاتا ہے اس حساب سے کافی کھلوالی دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے الگر بات کی جائے تو پول آب پولز کے جو آنکھنے ہیں اس میں سی بوٹر اور مٹرائز کے جو اوپینین پول کرنا ٹک پولے کر یہاں پر آسکت نے جاری کیے تو اس میں بھی دیکھیں کانگریز کو یہاں پر 115 سے 127 سیٹ مٹرائز کے سافت سے 88 سے 98 سیٹ بجی پی یہاں پر 66 سے 80 سیٹ سی بوٹر کے سافت سے مٹرائز کے سافت سے 96 سیٹ جی ڈی ایس کو یہاں 23 سے 35 سیٹ سی بوٹر کے سافت سے اور مٹرائز کے سافت سے یہاں پر جو ہے 23 سے 33 سیٹ کی سمبابنہ لگائے جائے اس طرح سکر بات کی جائے تو انہیں اوپینین پول میں یا بجی پی کو بہومت ملتا نظر نہیں آرہا ہے لیکن سی بوٹر کے اوپینین پول میں کانگریز کو بہومت مل سکتا ہے اس کے علاقہ بات کیا ہے لوگ پول کے سافت سے 116 سے 123 سیٹیں کانگریز کو دکھائی گئے انتہیں بجی پی 77 سے 83 سیٹ ہیں جی ڈی ایس کو 21 سے 27 سیٹ اور انہیں کی بات کی جائے ایک سے چار سیٹ کی سمبابنہ دکھائی گئی ہے اس طرح سکر بات کی جائے تو کانگریز کو پول اور پول کے انوان لگائے جائے یعنی جو ایبریز آنکرا سبھی ایجنسیوں کے آنکھوں میں لگا جائے اس حساب سے کانگریز کو قریب 8 سیٹ مل سکتی ہے یعنی 100 سے 108 سیٹ کانگریز کے پرکش میں 18 سے 89 سیٹیں جو ہے بجی پی کے پرکش میں جی ڈی ایس 27 سے 35 سیٹ اور انہ کی بات کی جائے تو جیرو سے قریب ایسے میں جی ڈی ایس کس کے ساتھ جاتی ہے اس طرح سے کانگریز کو لے کر یہ انوان اوپنین پول سامنے آ رہے ہیں اس ساتھ سے کانگریز میں اس سال سب سے موسکل چناب مانا جا رہا ہے کیونکہ یہ چنابی جو پرنام ہوں گے بول اکسما چناب کے لیے بھی مہیت پول مانے جا رہے ہیں اس طرح سے کانگریز کو لے کر یہ چنابی آکرے چنابی انوان سامنے آ رہے ہیں آپ کو کہہ لگتا ہے کناٹک میں اگلی سرکار کس کی بنے گی کسے بہومت کا آکڑا ملے گا اس پر اپیڑائے رکھ سکتے ہیں تو دوستو ملتے ہیں اور لیٹسٹ اور مہیت پول بشلیشن کے ساتھ آپ کو کہہ لگتا ہے کناٹک میں اگلی سرکار کس کی بنے گی دوستو چوبیس سیٹوں پر کسے کتنی سیٹوں پر جت مل سکتے ہیں اس پر اپیڑائے رکھ سکتے ہیں ملتے ہیں دوستو لیٹسٹ اور مائکپورن مشیلیشن کے ساتھ تب تک لے جہن جب آرہا